آپ نے کبھی سنا کہ اوباما کی پھپو اوباما کی خالہ آئی بھی ہے اوباما کے چچائے ہوئے ہیں ملنے کے لئے سنا ایک انگریز آیا ہمارے امام صاحب تھے جہاں میں نے کراچی میں جہاں میں رہا ہوں نا تیس سال تو وہاں مسجد کے امام صاحب تھے اٹک کے تو ان کے کوئی ریلیٹیو یوکے میں تھے تو کوئی انگریز ملنے کے لئے آگیا اٹک انہیں اپنے اس انگریز دوست کو لندن سے دعوت دی کہاں کی اٹک کی کہ اٹک آؤ کبھی ہمارا گاؤں دیکھو وہ انگریز جب اٹک آیا نا تو ہمارے امام صاحب بتاتے تھے کہ جس اٹک کے آدمی نے انگریز کو انوائٹ کیا تھا اس نے لوگوں سے انگریز کو ملوانا شروع کر دیا یہ کون ہے جی یہ میرا مامو ہے یہ کون ہے جی یہ دوسرا مامو ہے یہ کون ہے جی یہ تیسرا مامو ہے یہ کون ہے جی یہ چوتھا مامو ہے یہ کون ہے جی یہ پانچوہ مامو ہے یہ کون ہے یہ چاچا ہے یہ دوسرا چاچا ہے یہ تیسرا چاچا ہے یہ چوتھا چاچا ہے یہ پانچوہ یہ چھتا یہ ساتوہ یہ کون ہے جی بھتیجہ ہے یہ پہلے چاچا کا بیٹا ہے یہ دوسرے چاچا کا تیسرا بیٹا ہے یہ تیسرے چاچا کا پہلا بیٹا ہے یہ چوتھے چاچا کا آٹھوہ بیٹا ہے اور ایکسپیکٹیڈ بھی ہیں ابھی بہت سارے چاچے بھی ایکسپیکٹیڈ ہیں اور بھتیجے بھی ایکسپیکٹیڈ ہیں ابھی چاچے ختم نہیں ہوئے ہیں دادا الحمدللہ جوان ہے ابھی بھی یہ تو وہ مال دکھا رہے ہیں جو مارکیٹ میں آ چکا ہے اچھا چاچے پھپو مامو بھتیجے قزن ایک لائن لگی بھی ہے کہنے پھر اس انگریز کی دعوتیں شروع ہوئیں اب ظاہر ہے بھار سے مہمان آیا ہے تو ہر آدمی دعوت کرے گا بڑے چاچا نے پھر دوسرے چاچے وہ انگریز دعوتیں کھا کھا کے پاگل ہو گیا انگریز سے پوچھا تمہارا کیا اس نے کہا بس میں ہوں وحدہو لا شریکلہو